ہلو فرینز اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں یہ جو فلاور میں نے اس میں اٹیج کی ہے اس پرس میں اس کی ٹیٹوریل یہ فلاور ہے یہ بہت ہی سندو لگتی ہے اس میں میں نے ملٹی کلر سے بنایا ہے آپ چاہے تو سنگل کلر سے بھی اسے بنا سکتے ہیں اس کی لکھ بہت ہی اچھے آتی ہے تو اس فلاور کو آپ چاہے تو پرس بیک بچوں کے ٹاپ فروگ کیپ یا پھر آپ اسے ہیئر بین پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ اپنی منچہے کسی بھی پروزیکٹ پہ اس فلاور کو بنا کے لگا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے اور بہت ہی سندو لگتی ہے میں نے اس طریقے کی پرس میں اس کو اٹیج کی ہے دیکھئے فرنس اس طریقے کی جو پرس میں نے اپلوڈ کی ہے اس میں میں نے اس کو اٹیج کی ہے اس کی ویڈیو آپ کو چینل پہ مل جائے گی اگر آپ اس طریقے سے پرس بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے آپ کو چینل پہ مل جائے گی تو اس فلاور کو ہم کیسے بنائیں گے تو چلیے فرنس اسٹارٹ کرتے ہیں اس کا یہ ویڈیو دیکھئے فرنس اس فلاور کو بنانے کے لیے میں نے آپر ملٹی کلر اون لی ہے تھریپلائے والی اور اس اون کے اکورڈنگ میں نے لی ہے اس طریقے کا ہک یہ جو ہک ہے اسی سے میں نے پرس بنایا تو اس جس سے میں جو ہے فلاور بناؤں گی تو فلاور بنانے کے لیے ہمیں اس طریقے سے پہلے میجک رنگ بنانی ہے اس طریقے سے ان کو انگلی میں ایسے لپیٹتے ہوئے ایک میجک رنگ بنائیں گے اور اس داگے کو ایسے کھیچیں گے اس کے بعد ہم چین لیں گے ایک دو تین چار چار چین لیں گے دو چین ہم جو ہے ہاف دبل کروشیا کاؤن کریں گے اور دو چین ہم نے اکشٹا لی ہے اس کے بعد ان کو اس طریقے سے لپیٹیں گے کروشیا میں اور اسی رنگ کے اندر ڈالیں گے اس کو کروشیا کو اور اس طریقے سے ہمیں اس کو داگے کو نکالنی ہے ایسے ایسے نکال کے پھر یہ جو تین فندے ہیں ہمارے کروشیا میں ایک دو تین ان تینوں کو ایک ساتھ ایسے نکال دیں گے تو ایک ہماری ہاف دبل کروشیا بن جائے گی ایسے پھر سے ہم دو چین لیں گے ایک دو ان کو لپیٹیں گے رنگ کے اندر ڈالیں گے پھندے کو ایسے نکالیں گے اور ان تین پھندوں کو ایک ساتھ نکال دیں گے تو ایک ہاف دبل کروشیا بن گئی ہے پھر سے دو چین ان کو لپیٹیں گے رنگ کے اندر ڈالیں گے ہاف دبل کروشیا بنائیں گے اس طریقے سے پھر سے دو چین ایک دو ان کو لپیٹیں گے رنگ کے اندر ڈالیں گے ہاف دبل کروشیا بنائیں گے اس طریقے سے تو یہ ہماری اور اس داگے کو ہم تھوڑا سا کھیچ کے رنگ کو تھوڑا سوٹا کر دیں گے چاکہ بنانے میں آسانی ہو ایک دو تین چار بن گئی ہم اس طریقے سے ٹوٹل جو ہے سات آٹھ گیپنگ بنائیں گے یہ جو چین کی گیپنگ ہے وہ آٹھ بنائیں گے تو میں بنا لیتی ہوں پھر میں آپ کو کاؤنٹ کر کے بتا دیتی ہوں دیکھیں فرنس اس طریقے سے میں نے اس کو بنا لی ہے میں آپ کو ہاف دبل کروشیا کاؤنٹ کر کے بتا دیتی ہوں کتنا میرا یہاں پر بنی ہے اور اس داگے کو ہم اس طریقے سے بند کر دیں گے اس طریقے سے دیکھیں یہ جو دو چین ہے اسے ہم ایک ہاف دبل کروشیا کاؤنٹ کریں گے تو ایک دو تین چار پات چھ سات آٹھ آٹھ ہماری ٹوٹل ہاف دبل کروشیا بن گئی ہے اور لاشت یہاں پر ہم دو چین لیں گے پھر سے ایک دو اور یہ جو چار چین ہم نے لی تھی ایک دو تین چار اور یہاں پر ہمیں اس کو جوائنٹ کریں گے فرسٹ والے چین کو چھوڑیں گے اور سیکنڈ والے چین میں ہم اس کو ایسے سلپٹیس کے تروں جوائنٹ کر دیں گے اس طریقے سے ہم اس کو جوائنٹ کر دیں گے تو یہ ہماری سرکل بن گئی ہی بیچ کی اب سیکنڈ راؤنڈ جہاں پر ہم پاپکونٹ سٹریز بنائیں گے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتیو اس میں یہ دیکھیں یہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہے یہ پاپکونٹ سٹریز بنائیں گے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ ہم کیسے بنائیں گے تو اس کے لئے ہمیں جہاں ہم نے جوائنٹ کیا ہے وہاں سے ہم سلپٹیس کے تروں اس طریقے سے دوسرے والے سپیس پر جائیں گے یہ سپیس آپ کو دیکھ رہے گے یہاں پر جائیں گے اور اس طریقے سلپٹیس لگا لیں گے پھر تین چین لیں گے ایک دو تین اور اس رنگ کے اندر ہم چار ڈبل کروشیا بنائیں گے تین چین کاؤنٹ کریں گے تو پاچ دیکھیں ایک دو تین چار تو ٹوٹل ہماری یہاں پر فائیو ڈبل کروشیا ہو چکی ہے تین چین کاؤنٹ کرتے ہوئے دیکھیں ایک دو تین چار پاچ اور اس کو ہم اس طریقے سے گھوم آتے ہوئے یہ سیدھی سائٹ ہے اور یہ اُلٹھی سائٹ ہے تو جہاں ہم نے تین چین لی ہے یہاں پر ہم اس کو ایسے کر کے اس انگلی کے جو داگے ہیں اس کو ہم اس طریقے سے کھیچیں گے کھیچ کے اس طریقے سے سلپٹس دونوں کی طرف سے لگا لیں گے مطلب دونوں جو داگے ہیں وہاں سے ہم اس کو نکال دیں گے پھر اس طریقے سے اس کو پلٹ لیں گے یہ ہماری پاپکون شٹیج بن گئی ہے دو چین لیں گے ایک دو اس کے بعد ان کو لپیٹیں گے اس کے نیکشٹ والے شٹیج میں ہم جو اسپیس ہے وہاں پر ہم فائیو ڈبل کروشیا بنائیں گے ایک ان کو لپیٹیں گے سیم اسپیس پہ دو ان کو لپیٹیں گے سیم اسپیس پہ پھر سے تین چار پاٹ اس طریقے سے فائیو ڈبل کروشیا ہم نے بنا لی ہے اس کو ہم اس طریقے سے پلٹ لیں گے مطلب آپ کو اس بات کا دیان رکھنا ہے یہ سیدھی سائٹ ہے ہمیں اُلٹی طرف سے اس کو پلٹتے ہوئے یہ جو فرسٹ والا ڈبل کروشیا ہے اس کے اوپر سے ہمیں اس طریقے سے ان کو نکالتے ہوئے دونوں خندے کے بیچ میں سے اس کو ایسے سلپٹیس لگا دی نہیں تو یہ ہماری پاپکورن سٹیج بن جائے گی پھر ہم اس کو ایسے گھومائیں گے سیدھی طرف سے ٹرن کریں گے پھر دو چین لیں گے ایک دو ان کو لپیٹیں گے اس کے اگلے والے سٹیج میں ہم اس پیٹ جو ہی ہماری یہاں پر پھر سے ہم فائیو ڈبل کروشیا بنائیں گی اس طریقے سے ہم نے فائیو ڈبل کروشیا بنائی ہے پھر سے اور اس کو ہم ایسے گھوماتے ہوئے پھر سے ہم اس طریقے سے اس کو سلپٹیس لگا لیں گے تو اس طریقے سے ہمیں جو ہر ٹوٹل یہاں پر آٹھ پاپکون بنا لینا ہے یہ ہم نے تین بنا لینا ہے ہر ایک سپیس پہ دیکھیں ہر ایک سپیس پہ آپ کو اس طریقے سے بناتے ہیں اس راؤن کو کمپلیٹ کرنی ہے بیچ میں آپ کو یہاں پر دو چین لیں گے دو چین لے کے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے دیکھیں اس طریقے سے اس پورے راؤن کو کمپلیٹ کر لینا ہے میں نے ایک دو تین چار پاچھے سات توٹل آٹھ پاپکون بنا بنا گئی ہے اور یہاں پر میں نے دو چین لے لینا ہے اب ہم اس کو جوئنٹ کریں گے دیکھیں یہ جو ہم نے تین چین لی تھی پہلے یہاں پر ہم اس کو اس طریقے سے جوئنٹ کر دیں گے یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہاں پر ہم اس کو اس طریقے سے جوئنٹ کر دیں گے ایسے اس کے بعد دیکھیں یہ جو ہماری پاپکون کی اس پیس آپ کو دیکھیں گے جب آپ بنائیں گے اس کو تو یہ اس پیس دیکھیں گے تو یہاں پر پھر سے ہمیں اس طریقے سے سلپٹیس لگا لینا ہے ایسے کر کے سلپٹیس لگا کے ہم اس کے اندر آ جائیں گے یہ جو پاپکون کی شٹیت سے یہاں اس پیس سے یہاں پر آ جائیں گے چار چین لیں گے ایک دو تین چار یہ تیسری راؤنڈ ہماری شٹارٹ ہو رہی ہے ان کو لپیٹیں گے اور یہ جو ہم نے دو چین کی گیپنگ بنائی ہے یہاں پر کروشیا کو ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا لمبا کر کے کھیچیں گے اس کے بعد ان دو فندوں کو ایک ساتھ نکال دیں گے اور دو فندے ہم کروشیا میں رہنے دیں گے اس کو ہم بنائیں گے نہیں پھر سے ان کو لپیٹیں گے اس طریقے سے سیم اس پیس پر ہمیں اس طریقے سے کروشیا کو ڈالیں گے اس کو نکالیں گے ایک ساتھ نکال دیں گے تو چار لپ ہو گئی پھر سے ان کو لپیٹیں گے اسی کے اندر ڈالیں گے اس کو نکال دیں گے اور دو فندے ایسے نکال کے ٹوٹل ہماری جو ہے پاچ اس طریقے سے فندے ہونے چاہیے 5 لپ 1 2 3 4 5 ان پاچوں فندوں کو اب ہم اس طریقے سے ایک ساتھ نکال دیں گے ایسے پھر تین چین لیں گے ایک دو 3 اور یہ جو ہم نے لپ لی ہے اس کے اندر سے کروشیا کو ڈالیں گے یہ جوDENwald لپ لی ہے اس کے اندر سے ایک دو 3 4 اور یہ پاچ یہ پاچ فندے ہم نے گٹایا ہے تو اس کے اندر سے ہمیں اس طریقے سے کروشیا کو ڈالنی ہے اور یہ جو انگلی والا داغہ ہے اس کو ایسے کھیچ کے لانی ہے ایسے لانی ہے اور یہ جو داغہ ہم نے لی ہے چین والی اس کے اندر سے سلپٹس لگا لینا ہے ایسے تو یہ ہماری اس طریقے سے پیٹل کی جو اوپر کی حصہ ہے وہ بن گئی ہے پھر ہم چار چین لیں گے ایک دو چین لیں گے اور یہ جو پاپکون ہم نے بنائی ہے اس والے حصے میں اس کو ڈالنے ہے جو پاپکون ہے آپ کی یہاں پر اس کو ڈالنے ہے اور سلپٹس لگا لینا ہے ایسے تو یہ اس طریقے سے اس کی شیپ آئے گی اب اس طریقے سے دیکھ رہی ہے جب آپ اس کو کسی پروزیکٹ پر اٹیچ کریں گے تو یہ اپنی شیپ میں آ جائے گی پھر یہاں سے ہمیں چار چین لیں گے ایک دو تین چار ان کو لپیٹنی ہے اور یہ جو سپیس میں ڈالنی ہے اس طریقے سے نکال کے ایسے دو فندے کو نکال دینی ہے دو فندے رہنے دیں گے پھر ہم ان کو لپیٹیں گے اس میں اور ایسے نکالیں گے دو فندے رہنے دیں گے سوٹ 2 فندے نکالیں گے ایک فندے رہنے دیں توٹل 3 فندے ان کو لپیٹیں گے اس سی میں ڈالیں گے دو فندوں کو نکالیں گے چار فندے ہو گئے پروشے میں ان کو لپیٹتے ہوئے اس طریقے سے نکال دیںگے توٹل 5 لپ ہوگئے سب فندوں کو ایک ساتھ نکال دیں گے اس طریقے سے تین چین لیں گے ایک دو تین اور یہاں سے ایک دو تین ایک دو تین چار اور یہ پانچ ان میں سے اس طریقے سے نکال لیں گے اور سلپٹس لگا لیں گے پھر چار چین وان ٹو تری فور اور اگلے والے جو یہ پاپ سٹی سے پاپ کورن اس کے اندر اس طریقے سے سلپٹس لگا لیں گے اس طریقے سے تو اسی طریقے سے ہم اس پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے میں نے پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور جہاں سے ہم نے شٹارٹ کیا ہے جو پاپکون ہے یہاں پر ہم اس طریقے سے سلپٹس لگا لیں گے چار چین دینے کے بعد ہم نے چار چین ڈے لی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو جوائنٹ کر دی ہے اور یہاں پر ایک چین ڈے لیں گے اس طریقے سے اور اس دھاگے کو آپ اگر کسی میں اٹیچ کر رہے ہو تو اس کو تھوڑا لمبا کر کے کٹ کر کے پھر اسی دھاگے سے آپ اس کو سیل سکتے ہیں میں ابھی اس کو ایسے ہی کٹ کر دوں گی یہاں پر تو اس کو میں کٹ کر کے ایک دیکھیں فرنس اس طریقے سے ہماری جو فلاور ہے وہ بن کے ریڈی ہے اب دیکھ سکتے ہو اس کی لوگ کتنی پیاری لگ رہی ہے ملٹی کلر میں یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے تو آپ اس سے چاہے کسی بھی پروجیکٹ پر جو ہے اٹیس کر سکتے ہیں سب ہی پروجیکٹ پر یہ فلاور بہت ہی پیارا لگے گا تو فرنس امید کرتی ہو آپ کو یہ فلاور ضرور پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنی فرنس این فیملی کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلٹ کر دیجئے گا آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن کے لیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آفیس اور کمنن کر کے آپ ضرور بتائے گا آپ کو یہ فلاور کیسا لگا تھانک یو